اگر ایمان نہ لائے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان والد جنت ملے جائیں گے اے میری پھوپی صفیہ اگر تم بھی ایمان نہ لائے تو جو مانگنا دنیا محمد سے مانگنا محمد آخرت میں تمہارے کام نہیں ہوں اے میری بیٹی فاطمہ تم کو جو مانگنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد سے دنیا مانگو ایمان نہ لائے تو میں آخرت میں کام نہیں ہوں خوبصورتی نہسب نہسب کچھ نہیں آخرت میں صرف ایمان ایمان اور عمال اس کے بنیاد پر کی گتولے جائیں گے تو اللہ کے لئے اس خوبصورتی کے مہار کو خاندانی مہار کو زبان کے مہار کو حسب نصف کے مہار کو سب کو لاکر اسلامی مہار پر جال دیجئے دینداری کے بعد سب کچھ دینداری کے بعد سب کچھ انشاءاللہ عزیز یہ دنیا بھی ہماری بہت سلو کریں گے اور انشاءاللہ عزیز آخرت میں ہم سرخ روح ہوں گے اللہ ہم کو بدلہ دیں گا نکاح میں برکت رہیں گی اچھی اولادیں پیدا ہوں گی ایک اچھا سکون بھری دنیا کے زندگی اور انشاءاللہ سکون بھری اور اسی خاندان کے ساتھ مل جل کر جنت کے زندگی ہم گزاریں گے جنت میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ایسے اگائیں گا جیسے سبزی اکتی یاد رکی ہمارے ریڑ کے ہڈی کا حصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے انسان چاہے پورا بھی بٹی ہو جائے وہ نہیں ہوتا ہے اللہ اس سے انسانوں کو اگائیں گا حدیث مادرے سے سبزیاں اکتی ہے انسان پھر اگیں گے اور مرد اور عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ عورت جنت نہوروں کی سردار بنیں گی اتنی خوبصورت ہوں گے اور مرد خوبصورت ہوں گے اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ پر اضافہ ہوں گا جب وہ بزار جا کر آئیں گے تو بزار میں ہوا چلیں گے روایت میں تھا ہوا چہروں کو لگیں گی اور چہروں کو لگنے گا ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوں گا جب وہ گھر واپس عورتوں کے پاس آئیں گے تو عورتیں کہیں گے کہ ارے تم تو اور خوبصورت ہو کے آگئے اور اتنی دن میں جتنی طرح مرد باہر تھے عورتیں گھر میں تھیں وہ بھی اور خوبصورت ہو جائیں گی تو مرد کہیں گے ارے تم بھی اور خوبصورت ہوگی حضرت دیلی روٹین لی آپ کی بیوٹی بڑھتے جائیں گے دنیا میں بیوٹی کیا ہوتی ہے ڈیلی عمر کے ساتھ گھٹی ہے جنت کا معاملہ یہ ہے کہ جنت میں خوبصورت بنیں گے اگیں گے پوروں سے خوبصورت پوروں کی سردار اور اضافہ کیا شہر گھر سے باہر نکلا بدار گیا شہر کو حوال آئیں گے خوبصورت ہو کے آئیں گا لیکن جب گھر آئیں گا تو اللہ بی بی کو اس سے خوبصورت اور بنا دیں گا مطلب وہ بھی اور خوبصورت شہر ڈیلی